اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آف تاب اکبال خواتین و حضرات حسب وعدہ نیا سیٹ پیش خدمت ہے گو کہ خبرزار آپ کے لیے کوئی نئی چیز اس لیے نہیں کہ ہم گزشتہ چند ماہ سے الحمدللہ آن ایر ہیں صرف اس لیے کہ یہ تسلسل قائم رہتا یہ معاملہ جاری رہتا تو بہتر تھا ورنہ آپ نے جس طرح سے احتجاج کا سلسلہ میں سمجھتا ہوں اب بھی شروع کر رکھا ہے یہ مزید طول پکڑتا اور شاید ہمیں یہ کام جلدبازی میں کرنا پڑتا لیکن ہم نے سیٹ کی تعمیر کو ڈیو پروسس دیا پورا ٹائم دیا جو ٹیم خبرزار میں کام کر رہی ہے اس میں بھی کوئی نیا چہرہ نہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ دو تین لیٹرل انٹریز تھیں لیکن یہ وہی انٹریز ہیں جو ایک عرصے سے ہمارے ساتھ کام کرتے چلے آ رہے تھے آگا ماجد ہے امان اللہ ہے سنیم الویلہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے خبرناک سے اس سفر میں شرکت اختیار کی پھر بعض وجوہات کی بنا پر یہ چلے گئے پھر آگے اس لیے کہ یہ گھر ہم سب کا ہے یہاں سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ہم نے کبھی کسی کے جانے کو دل پر نہیں لیا صرف اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوٹا تو میرے پاس آیا والا حساب ہے آئیں گے انشاءاللہ تعالی اسی پیڑ کے سائے تلے کیونکہ اصل سفر جو تھا اس کا آغاز اسی مقام سے ہوا تھا آج اس نئے سیٹ پہ ہم ایک قدر غیر روایتی پروگرام کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں اس کا رن ڈاؤن کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے دو سیگمنٹس ہم آپس میں گفتگو کریں گے اس کے علاوہ ہم اینڈ میں ایک بہت شاندار سیگمنٹ ہمارا جسے ہم بہت مس کر رہے ہیں اور وہ ہے دربار اکبری وہ پیش کریں گے ٹائم چونکہ حسب معمول لیمٹیڈ ہے اس لیے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے اپنے اس فلانک سے ویسے سینئر موسٹ اماناللہ صاحب ہیں لیکن اماناللہ صاحب این بیچ میں سینڈوچ ہوئے بیٹھے ہیں ان تک ہم بعد میں پہنچیں گے آگا ماجد صاحب کیا فیل ہے آپ کی سب سے پہلے تو میری فیلنگ یہ ہے جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گھوٹے دچھو کوئے آدھا میری فیلنگ یہ ہے جی کہ مجھے مطلب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے اپنا اور اپنا سارا سامان اٹھا کے میں اپنے گھر میں شفٹ ہو گیا انشاءاللہ میں انڈر اوٹس یہ بات کرتا ہوں کہ میرا اور آپ کا میں اپنی بات کر رہا ہوں میرا اور آپ کا مرتے دم تک یہ ساتھ رہے گا انشاءاللہ یہ میرا نہیں آپ کا خبرزار کی آڈینس کے ساتھ خبرزار کے ویورز کے ساتھ وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس وعدے میں برکت ڈالے سلیم البلہ کیا کہتے ہیں آپ سر بہت اچھا لگا دیر آئے دروست آئے جی آپ کیا کہتے ہیں سر میرے حال تو تاڑی پوری ٹیم نو مبارک بات تو جا رہے ہیں پکواس نہیں کرنی اچھا تو انہی لمحے اٹھ دو بولی میں بھی بولے سر تاڑی پوری ٹیم نو مبارک میرے حال بہت خوشی ہوئی ہے اللہ پاک تھوان کامیابی ہیں دیو جی تاڑی چینل نو تاڑی شو نو اور تاڑی جنے بھی شو نے اللہ پاک تھوان کامیاب کرے ویسے میں آج آپ کی انفرمیشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو ہی پروپر لانچ قریب آ رہی ہے تمام شوز اکٹھے ہو کے کیونکہ الحمدللہ پانچ سات شوز تو اس وقت ائر ہو چکے ہیں صرف خبر ظاہر ہی نہیں ہے نیا شو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا انتہائی سپیشل جس کا میں ہمیشہ کریڈٹ لیتا رہوں گا نہ صرف یہ کہ وہ برین چائلڈ میرا اور فیصل شہر جان کا ہے بلکہ اس کا نام بھی جس طرح میں نے تجویز کیا تھا آپ جناب کیا بات ہے یہ بیوٹیفل شو ویری ریفریشنگ ویڈا ہمیشہ کرتا ہوں کہ یہ بیوٹیفل شوز آپ نے دیکھا ہے مجھے آپ تجزیہ نگاری کا برائن لارا بھی کہہ سکتے ہیں آف ٹریک نہ جائیں پہلے تو علیم خان کا جو ارس اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آپ کے جو فیورٹ شریفز ہیں جب وہ آپ کے فیورٹ سے ڈنائے نہ کریں اس چیز کو ابھی تو شو پہلا شروع ہوا ہے اس کی اوپر میرے فیورٹ بننے تو دیں پھر اس کے علاوہ بہرحال بہرحال بہت ہی حسین شو ہے اس لیے کہ جس میں دو تین بزرگ ہمارے شاعر عدیب اور دانشور عطاولہ قاسمی صاحب اس میں بیٹھتے ہیں اس میں عارف نظامی صاحب بیٹھتے ہیں اس میں خاکسار کبھی چلا گیا کبھی آگا ماجد صاحب کو ریکویسٹ کر لیں گے کبھی امان اللہ کو یا کبھی شاعروں عدیبوں کو امجد اسلام صاحب تشریف لائیں گے کبھی اعتزاد حسین صاحب کو بھی زحمت دیں حماد غزنوی اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں and it's a very good show پھر روف صاحب کا اپنا شو چالیس منٹ جی چالیس منٹ دس منٹ کٹا آتا ہے نا ہاں جی دس منٹ گیا اس لیے کہ اشتہار بڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی ایک خوبصورت شو پھر کرکٹ صاحب وہ چائنیز لڑکی والا شو وہ بڑا باندھرا کڑو دانے کھو رہی ہے نہیں کھو نہیں رہی کھلا رہی ہے اسی طرح اور لا جواب شوز ہیں انیق ناجی ایک شو کرنے جا رہے ہیں ستارے آپ کے ستارے وہ بہت خوبصورت شو ہے وہ بھی گیارہ بجے پھر اہم بات یہ کہ ہمارا شو ہفتے میں چار ہوا کرتا تھا اب پانچ دن ہوگا اس میں ہم ایک نئی چیز لے کر آ رہے ہیں ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نیا ضرور دیتے ہیں حسبحال میں ہم نے کامیڈی میں دانش کو ایسا پیوست کیا کہ وہ ایک خوبصورت کمبینیشن بنا اس کے بعد یہی سب کچھ ہم نے آڈینس کے سامنے کیا اور اس کو لوگوں نے خبرناک کے نام سے جانا پھر اس سے اگلا سٹیپ مارک تھری خبردار تھا جس میں ہم نے منی تھیئیٹر دیا اب مارک فور ہے اور اس میں کوئی بہت زیادہ نئی چیزیں ہیں اس لیے نہیں کہ اب رہ کچھ نہیں گیا جو ہم نے نہیں کیا تھا لیکن ایک چیز میں اس پہ بہت فخر کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ توفیق بھی مجھے کو بکشی اسی شو کو بکشی میں سمجھتا ہوں ہماری پوری ٹیم کو کہ ہم نے ایک ایسی چیز کو پھر سے فعال بنانے کی کوشش کی جو ریڈنڈنٹ ہو رہی تھی ارریلیونٹ ہو رہی تھی اپسلیٹ ہوتی جا رہی تھی پاکستان میں ایک نام ہوا کرتا تھا سیریس ٹھیئیٹر کا جس میں اجوکہ ٹھیئیٹر سر فیرس تھا مدیہ گوھر اللہ جنت نصیب کرے انہیں جو ہی دنیا سے انہوں نے پردہ کیا مجھے محسوس ہوا کہ پہلے ہی روبہ زوال تھا یہ فن یہ سلسلہ اب مزید زبون حالی کا شکار تو ہم نے اپنے اس خوبصورت ایمبیانس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس شاندار میری تھیئیٹر کو بروے کار لاتے ہوئے سیریس تھیئیٹر کا ایک ٹچ بھی کہ تاریخ کے مختلف جھرکوں سے جھانک کر مختلف باتیں ان ینگسٹرز تک پہنچائی جائیں جو تاریخ سے نابلد ہے لیکن تاریخ جاننا چاہتے ہیں اتنا ٹائم نہیں ان کے پاس کے تاریخ پڑھ سکیں ہم انہیں تاریخ دکھانے کی صحیح کریں گے یہ بھی ایک نیا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں مہمان آ رہے ہیں سرائے میں تین مہمان اس کا کرو شکار کہلے اس کا کرو شکار تو یہ ساری گفتگو میں نے اس لیے اپنے شوز کی تشہیر کرنا مقصد نہیں تھا مقصد یہ بتانا تھا کہ میری اننگس آگا ماجد صاحب ناصر چنیوٹی صاحب شروعی اب ہوئی ہے ماجد الحمدللہ رعوف صاحب حماد غزنبی صاحب جنید اقبال صاحب پروگرامنگ میں بڑا رول پلے کر رہے ہیں میرے ساتھ لیکن الٹیمیٹ پروگرامنگ میں خود کر رہا ہوں کہ میں انہیں اپنے فلانکس کے طور پر استعمال کر رہا ہوں ایک ایک پروگرام کو اور میرے نزدیک یہ کہنا گناہ ہے کہ فلانا پروگرام تو بھرتی کا پروگرام ہے جی وہ تو صرف میں کہتا ہوں دوپیر ڈھائی بجے بھی کوئی چیز چلے ایسی چلے کہ لوگ کہیں کہ ان کے مقابلے کا کانٹنٹ کسی کے پاس نہیں جی مارا سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنی خوبصورت ٹیم کا حصہ بنایا سب خبردار میں جو کیریکٹرز میں نے کیے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کردار لوگوں کو اتنے پسند آئیں گے کیا بجائے میں جب پہلی دفعہ کہتا ہوں میری بات پر یقین کیوں نہیں کرتے سارے جب میں کہتا ہوں یہ ہٹ ہونے والا آئیٹم ہے پھر سوچ میں ناگی 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 کروا دیا ناگی کو ہم بہت مس کرتے ہیں اس کی وجہ ناگی کی ادم دستیابی نہیں ہے ناگی کا دمہ ہے اس نے اپنے دمے پہ کنٹرول نہیں کیا آپ آ کے سنے سگریٹ چھوڑ دیئے اس نے میں کہنے دو پوتریں ان کے لگ پسی در در ناگی ویسے یہ تو اچھی باتیں نہیں یہ اچھی اخترائیں نہیں ہیں میں معذرت خواہ بھی ہوں بعض چیزوں پر میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ بعض فضول سی اخترائیں جیسے ایک وقت تھا پی ٹی وی پر ایک فریز مکمکہ یہ ایسی دی انہوں نے کہ پھر وہ عام ہوگی اور اس نے یہ جو رشوت خوری کا ایک سلسلہ تھا اس کو یوفیمائز کر دیا لوگوں کوئی شرم نہیں آتی تھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مکمکہ پھر کر لیں یار تعاون کر لیں پھر اوپر کی کمائی اوپر کی کمائی تو لگتا ہے جیسے اوپر سے اللہ نے بیجی ہے خدا نہ خواستہ اللہ یہ رزق بیجے گا آپ کو جیسے کمیشن کہا جاتا تھا ہر چیز کا نام تبدیل کر کے آپ نے شرم دیکھیں گندے الفاظ ہیں ایک نجس اور غلیز چیز ہے اس کو آپ پنجابی اردو میں استعمال نہیں کریں گے انگریزی میں اس کے لیے ایک لفظ ہے وہ روز استعمال کرتے ہیں کھانے کے دوران آپ اس کا تذکرہ کرتے تھے اوہ کہے کے کے بات ہی کوئی نہیں ہے اچھا مائرہ آپ کو کیسا لگا کیوں کہ اسی آگیا انہوں نے شکنجی دے بیچے اچھا ہمارے ویورز کو یہ سوٹا ہے میں نے مائرہ کہا ہے بیسہ نہیں کہا اوہ کوئی تھے نا کشناختی کاربنوان نہیں آئے انہوں نے نل بھی گالک کرو اچھا لگتا ہے اٹھا لینا ہے ہنی الویلا صاحب بہت بہت مبارک جیسے سب نے آپ کو پیش کی تو میں بھی مبارک بات پیش کرنا چاہا رہا ہوں اور میں آپ سے سوال کرنا چاہا رہا ہوں جی ضرور یہ اللہ پاک کی آپ پہ اتنی خاص رحمت ہے اس میں الحمدللہ مہا باپ کی دعاوں کا تو ایک عمل ہے ہی ہے تو یہ اتنی بڑی اچھیومنٹس ماشاءاللہ یہ صرف دعاوں کا سمر ہے صرف مہا باپ کی نہیں بہن بھائیوں کی بھی دعائیں لگتی ہیں یا ہر اس شخص کی لگتی ہیں جنہیں کسی نہ کسی حوالے سے ارادتن یا غیر ارادی طور پر آپ نے کوئی فائدہ پہنچایا ہو اور میں ہمیشہ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ فائدہ اسے پہنچائیں نیکی اس کے ساتھ ضرور کریں جو آپ سے نیکی کی توقع نہ رکھتا ہو سر میں نے آپ کے ساتھ گزشتہ چینل سے میں اپنے لائف کا سفر شروع کیا جی 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 گزشتہ سے گزشتہ سے بڑا اچھا سفرہ الحمدلللہ یہاں سے اب اس وقت دی جائیں گے جب بلاؤں آئے گا تو میں نے اس آٹھ نو سالوں میں آپ کے بہت رنگ دیکھیں یعنی مجھے آپ گرگٹ کہنا چاہ رہے ہیں آپ بڑے کلرفور آدمی ہے آپ کے بارے میں جو ایک امپیکٹ تھا لوگوں کا پیسے بہت وانا چاندہ ہے آج سے پہلے میں نے کبھی آپ سے یہ سوال دیکھتا نہیں نہیں آپ بتائیے بتائیے میرا جو امپریشن تھا امپریشن جو آپ کا تھا لوگوں کے بڑے میں بڑا سخت رود بہت زیادہ ہے ایروجنٹ ہوں یہ میرا ڈسگائز ہے بعض جگوں پہ ایروجنس بڑا کام کر جاتی ہے ایروجنسی شکل بنا لینا تو لوگ غیر ضروری طور پر آپ کو تانگ نہیں کرتے اچھا ہے ہجے ستے بندے میں بھی کوئی تانگ نہیں کرتے اوڈرو ہو کہنا کوئی بھی اٹھے گا ساڑھ بھارت پال گا تو سر میں یہ پوچھے چاہ رہا تھا یہ ماشاءاللہ اتنی بڑی اچیومنٹس اور اچیومنٹس کے ساتھ اچیومنٹ چلتی آ رہی ہے یہ سب کی اچیومنٹ ہے میری نہیں ہے یہ پوری ٹیم کی اچیومنٹ ہے لیکن یہ تھکے ہارے پریشانک گھروں میں جو ہماری ماں بہنیں ہیں جو بزرگ ہیں کچھ لوگ باہر نہیں نکل سکتے آپ آج ہیں یا فیلچیر پہ آگئے ہیں انٹرٹینمنٹ ان کے گھر تک انٹرٹینمنٹ پہنچ گیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا اللہ نے عجر دے دیتا ہوں ان کی مریض کے چینل بڑھونا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا اس پہ آپ مجھ سے بالکل سچ بتائیں مختصر بات کرو مسٹر جمیل مت پتھو یہ پرانی فلموں میں ہوتا تھا نا مسٹر جمیل تم نے یہ کیوں کیا ہے مسٹر اکرم میں نے اس لیے کیا ہے سر انہا ٹائم بنتا سالے نو دنگا سی رہا اچھا جی ہمیں یہی سے کنٹینیو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک میری باری یہاں رالے سے تو سے جھکتا ہو جھکتی ہو گیا نہیں روبی آج ویلنٹائنز ڈے کا لباس پین اچھا سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے اندر کا جو آرٹسٹ ہے اس کو آج تک دبائے کیوں رکھا پلیز دیئے مجھے آرٹسٹ آپ کے اندر ایک آرٹسٹ ہے کیوں نہیں ہر ایک کے اندر ہوتا ہے تھوڑا بہت ہوتا ہے کچھ سامنے آ جاتا ہے کچھ نہیں آ سکتا اور میرے اندر جو چھوٹا موٹا کو ہنر تھا وہ آ رہا ہے یہ تحریر جو آپ کو ملتی ہے یہ جو ایک شو کو کنڈکٹ کرنا میں اس شپ کی ڈریوری کر رہا ہوں بھئی یہ کوئی مزاک نہیں ہے چھوٹا کام نہیں ہے یوں سمجھو کہ یہ ایک بہتر سیٹر بس ہے جسے درہ خنجراب تک لے کے جانا اور سلک روٹ کے ذریعے نہیں ڈراؤنی سڑکوں کے ذریعے کبھی آپ سکردو سے گلگت کہیں ہم سی پاغل دے پتر رہنی تو یہ اس رستے سے آنا جانا ہے ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے ہنی نے آپ کو آرٹسٹ کہا کہ بڑی وضع داری سے کام لیا کہ آپ آرٹسٹ ہیں لیکن آپ نے ہم سب لوگوں کے بھانڈ پنے کو بڑا فروغ دیا نہیں نہیں آپ کے اندر ماشاءاللہ یہ خزانہ اللہ نے پیچھے سے کوٹ کوٹ کے بھرا تھا آپ کو بھی اللہ نے بہت دیا ہے لیکن آپ بچے کیوں رہتے ہیں اس لیے کہ میرا اپنا انداز ہے میں وہ بات جو خود کرنا چاہتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے زیب نہیں دیتی کبھی میں ناصر چنیوٹی سے کراتا ہوں کبھی آگا ماجز سے کبھی میں عزیزی سے کرواتا تھا اصل گال میں آوڈیوزن ہوئی اللہ جاندہ لیکن میں پرفارمنگ بھانڈ نہیں ہوں اس میں ید اطولہ آپ ہی رکھتے ہیں میں بات دے دیتا ہوں سکرپٹ دے دیتا ہوں آئیڈیا دے دیتا ہوں یہ بھانڈوں کو مٹیریل دیتے ہیں یہ یہاں تک میں مانتا ہوں میں بھانڈوں کو مٹیریل ضرور دیتا ہوں کبھی میٹنگ کے دران دیکھا گیا ہو نہیں کبھی نہیں یہ کبھی سامتے سر مارا ہو میری تے باری آلیند دیو میں نہ بھی کوئی گالک آلیند میں بھی کوئی اپنی اندر دی گالک آلیند روبی کی طرف چلتے ہیں میں بندے نا پتر بڑھنے ہی کے نہیں میں نے بھی گالک آلیند ہاں جی آپ بولیں سر میں ہوں سواتے مٹی گالک آلیند سر یہ کلاتے ہیں نہیں کچھ کچھ دے میں نیچر کی تو اڈیکل کھٹے ہیں کی کمائے ہیں کیسا لگ کیسا رہا ہے انتہائی اختصار سے بتاؤ میں پہلے نا یہ جو سیٹ اور یہ پورا یہ ہمارا جی شو ہے اس کے تمام لوگوں کو بہت مبارک بات دینا چاہتی ہوں وہ اس وجہ سے کہ بہت محبت سے اور بہت پیار سے سیٹ کو تیار کیا گیا ہے اور اس کی ایک ایک چیز تاریف کے قابل ہے اور مجھے یوں لگتا ہے کوئی شاہی کی لم ہاں ویسے یہ جو اس کا پچھی کاری کا جو پیٹرن ہے وہ شیش محل جو ہے نا شاہی کلے کا یہ اسی سے مستار لیا ہے آکستان میں جتنے طبقے رہ رہے ہیں ان کو اس آدارے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے بہت اچھا قدم ہے سیٹ بہت اچھا ہے سیٹ نمہ بیچت اسی محبت یہ دو کھو اسے جگتا ہی دو کاری جان دے لیں یہ آپ نے کیا کی تھی انہوں نے کہا آدھا پاؤ دہی لے کرنا ایسے بندے دس ہزار جگت کر دیتے ببو کی ایکسپلینیشن آپ کی بات سے زیادہ مزہ دار تھی حکیم صاحب کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں حکیم صاحب واقعی یول برائنر کی لوک دیتے ہیں یول برائنر نے آنڈے ویہی دائے اور تھنڈے آنڈے ویہی دائے یہ سر میری طرف آئے سر آج پہلا دن تھا میں نے کہا نئے سیٹ پہ جا رہے ہیں نئے سیٹ پہ پھٹی ہوئی پینٹ پینٹ کے آگے ہیں یہ پھٹی ہوئی نہیں سر میں نے پنتالیز آردی پینٹ لے لی پنتالیس ہزار کی پینٹ سر ایکچلی یہ پینٹ مجھے کسی اہم شخصیر نے گفٹ کی ہے گفٹ کی ہے ملک ریاض نے کی ہے پنتالیس ہزار کی پینٹ تو وہی دے سکتے ہیں ویسے آج کل جو ان کے حالات ہیں وہ بھی نہیں دے سکتے سر پینٹ کو چھوڑیں آپ یہ پوچھیں کہ آپ نے کیا سیکھا میرے سے یا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس شو میں آکے کیا سیکھا زبردستی انٹریویو کروا رہے ہیں اچھا عبد الرمان صاحب یہ بتائیں کہ آج ہم نے صرف یہ پلیٹیٹیوڈز پہ ہی کوئی گفتگو کرنی ہے آپ کیسے ہیں جی میں ٹھیک ہوں آپ کا شکریہ مبارک بات یا کوئی ملکی حالات پہ بھی آج ہی شو چلنا ہے یہ عمران خان کے دورے ڈسکس کیا جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ شریف خاندان کے جو مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں سر سیاست پر بات کرنے سے پہلے ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے جب میاں صاحب کا دور اقتدار تھا میاں صاحب کے اور آپ کے تعلقات کیسے تھے ابتدان تو بہت اچھے تھے آپ کو یاد ہے ہم خبرناک کیا کرتے تھے میں نے بڑا خراجت تحسین ادا کیا تھا انہیں ویلکم کیا تھا اور ان سے زیادہ دوستی میری شہباز شریف کے ساتھ تھی لیکن پھر جب میں نے دیکھا کہ یہ سارا معاملہ تو ہے ہی نہیں نواز شریف اور شہباز شریف کا تو صرف نام ہے یہ تو صرف ٹی وی پہ آتے ہیں ادھر سارا کام مریم نواز کا ہے یہاں سارا کام حمزہ شہباز کا ہے تو ان کے ساتھ تو نہیں معاملہ چل سکتا کیونکہ یہ تو سیاست سے بھی نابلد ہیں اپنے انجام سے بھی بے بہرا ہیں بس پھر جو ہونا تھا آپ کے سامنے میاں صاحب انہوں مس کر رہے ہو میاں صاحب کی بہت اچھی چیز ہے مثلا نواز شریف صاحب میں جو چیز بے پناہ مس شو کے حوالے سے کرتا ہوں ایک تو یہ کہ بڑے آرڈنٹ فین تھے یہ شو بڑے زوکو شوک سے دیکھتے تھے ان کی فیملی شاید اب نہ دیکھتی ہو لیکن لنڈن میں جو بیٹھے ہیں ان کے ساتھ زادگان وہ مستقل رابطے میں رہتے تھے شو پسند کرتے تھے اپنی اپینین دیتے تھے چھوٹے حسن کے ساتھ یہ سلسلہ رہا کہ وہ تو ایک ایک شو پہ تعریف کے ڈونگرے برسایا کرتے تھے لیکن اس وقت تک جب تک ہم نے تنقیدی توپوں کا مو ان کی طرف نہیں موڑا تھا نواز شریف کا علم یہ تھا کہ شو کے دوران لگاتار ان کے ایس ایم ایس آتے تھے اور موسیقی سے متعلق کمپوزیشن سے متعلق پولیٹیکل ایشیوز سے متعلق اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ اگر آپ کو یاد ہو گندم ویٹ سکینڈل تھا بہت بڑا ہے ہمارستان سمگل کرنے کا ساتھ آٹھ عرب روپے کا سمگل کرنے کا معاملہ ہے ایک صاحب کا ہم نے کام خراب کیا تھا لیکن ملک کا فائدہ کر گئے انہیں ایک صاحب کی دیاری پانچ عرب روپے کی لگ رہی تھی پر وہ صاحب ان کی فیملی کے ہی تھے جی بہرحال جو بھی تھے نام نہیں لیتے تو اس پر انہوں نے کوئک ایکشن لیا اسی وقت ان کے اے ڈی سی کا فون دیورنگ دی شو آگیا جناب پی ایم نے دیکھا ہے تو انہوں نے کیا تو یہ چیزیں میں مس کرتا ہوں لیکن سر اب تو ان کے ایس ایم ایس نہیں آتے ہوں گے آپ کو اب تو بالکل ہی نہیں وہ تو میرے ساتھ بالکل ایک تعلق ہی اور میں اس پر بہت حیران اچھا انہوں نے کل بیلس میں نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے وہ کسی اور پلانٹ پہ بھی چلے جائے وہاں بھی کچھ نہ کچھ بزنس کا بزنس مائنڈڈ بڑے ہیں یہ میرا ان کے ساتھ اختلاف ہی یہی تھا خواتی نظرات بنیادی اختلاف میں آج بھی یہ کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا اپنے میموارز میں بھی اس کا تذکرہ کروں گا کہ میرا ان کے خلاف پہلا اور آخری رولہ یہی تھا کہ جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر بزنس آپ کو زیب نہیں دیتا بزنس چھوڑ دیں وہ کہتے ہیں آگے شہباز شریف نے مجھے کہا کہ قانون میں امینڈمنٹ کروا دیں ہم نہیں کرتے بہت ساری چیزیں قانون میں موجود ہیں لیکن کیا ضروری ہے کہ آپ نے وہ کرنی ہے سر امینڈمنٹ بھی تو خود کروانی تھی انہیں سر مدد طلاق کا حق اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا تو کیا ضروری ہے اس حق کو آپ نے استعمال بھی کرنا ہے نہیں یہ بالکل صحیح میاں صاحب جیل دیاں سلاقہ پڑھ کے کہنے لیکن سر ان کے دور اقتدار میں میری بھی دو چار ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں ایسا فرینڈلی وزیراعظم شاید ہی پاکستان میں فرینڈلی وزیراعظم جی یار آپ نے پھر یوسف رضا گلانی نہیں دیکھا جو آپ کے شہر میں وہ بھی دیکھیا جی ہے وہ فرینڈلیسٹ ہے اصل میں آپ نے دیکھا ہے عمران خان تو عمران خان تو فرینڈلی ہو سکتا ہی نہیں وہ فرینڈلی ہونے والے دن پیدا ہی نہیں ہوا ہی سر انہوں نے دیکھا مو ہی نہیں فرینڈلی ہاں نہیں وہ اس کا ایک سٹائل ہے وہ اقتہت میں مجھے لگتا ہے کہ منیر نیازی کا وہ جو شہر ہے وہ ہے عمران پہ کہ جس شہر میں بھی رہنا اقتہے ہوئے رہنا اب کی بات ہی نہیں شروع سے ایسے تھے وہ قدر سنجیدہ آدمی ہے لیکن باقی سارے کے سارے زرداری صاحب پڑے خوشگوار خوشمزاج وہ تو آج کل بھی ہیں کاش آپ میرے استاد سے ملے ہوتے حنیف رامے صاحب حنیف رامے صاحب سے ملے ہوتے آپ کو اندازہ ہوتا کہ کیا بازوک اور خوشمزاج خوشمزاج شخص تھے پیاری شخصی ہے تھے بہت پیاری لیکن میاں صاحب کے سر خوش اخلاق ہونے میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے میاں صاحب پرلے درجے کے ناک بتندیش آدمی تھے ان کی خوشمزاجی خوشمزاجی بشرتِ استواری ہی ہے بلکل سکتا ہے وہ وفاداری بشرتِ استواری جو ہوتا ہے آپ ذرا غیر ہموار کر دیں فلائٹ کو آپ نے کپتان کی مشاقی دیکھنی ہے اس کی مہارت دیکھنی ہے تو فلائٹ کو غیر ہموار کر کے دیکھیں تربولنس میں جا کے دیکھیں کہ وہ کس طرح سنبھالتا ہے سیدھی سیدھی فلائٹ تو ہر کوئی چلاتا ہے نواز شریف اس دن تک بہت سیدھے دوست ہیں جب تک فلائٹ بہترین ہے ہموار ہے بتیاں بجھائی جا چکی ہیں آپ ایک سیٹ سے دوسری سیٹ پہ جا سکتے ہیں کچھ بھی کر تربولنس آئی تو ان کو بہت خوبصورت ایکسپلین کر رکھا ہے مرہوم پیر پگاڑا صاحب نے کہ جب ضرورت ہو تو یہ خاندان شریفہ آپ کے پاؤں بھی پڑ جائے گا اور جب ضرورت نہیں ہوگی تو آپ کا گرہبان پکڑیں گے آپ تو اس نے انہیں عمران دے پیچھے بھی پہ گئے عمران کی بات ہی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو میں مشرف کے بھی پیچھے پڑا رہا ہوں میں زرداری کے پیچھے پڑا رہا ہوں نواز شریف کے بھی عمران کے بھی تو ان میں ایک قدر مشترے کئی حکمران تھے یوں سمجھئے کہ ہم حکمرانوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے میڈیا کا کام ہے ہم ووچمن ہیں پوری قوم کے ہمارا کام ہے لیکن غیر ضروری طور پر سیلف سٹائلڈ ایڈوائزرز نہیں بنتے ووچمن کا رول ہم سے کوئی لے نہیں سکتا خوتین وزرات we'll take a break stay with us welcome back خوتین وزرات ایک طویل وقفے کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں دربارے اکبری میں حد عدب اس میں حد عدب کی کیا بات ہے اب بھائی دا حد عدب بڑی دیر دو رکیا اسے کیا حال ہے تمہارا اور تمہارے اب بھائی کا نہیں پتا ایڈیڈا موٹا مچھے رہے تھے اب بھائی دا نو بھی موٹا اچھا جی کوٹ لکفت میں آج کل گزر بسر ہو رہی ہے لیکن سار موجیں چھوٹے کی ہیں آج بھی ہاں وہ خامخہ دیکھو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے نام پہ خود ہی اپنے پروڈکشن آرڈر کروا کے جتنا ٹائم اب تک موصوف نے جیل میں گزارنا تھا اس کا ساٹھ ستر فیصد منسٹرز انکلیو میں گزار رہے ہیں ایک گاڑی چلتی ہے سکوٹ کی ان کے ساتھ آٹھٹ گاڑیاں چلتی ہیں جیخ رشید نے جو زیادہ دلچسپ بات کی ہے وہ یہ کہ گزشتہ بیس سال میں ان دونوں بھائیوں کی بیماریوں میں کوئی تغیر کوئی تبدیلی نہیں آئی جو جہاں تھی وہیں پہ آج بھی کھڑی ہے نواز شریف نے زمانت کا پہلا تقاضہ میرٹ کے نام پہ کیا جس طرح پچھلی دفعہ کیا تھا جی جب وکالہ نے دوستوں نے مشیروں نے بتایا کہ جناب میرٹ تو بنتا ہی نہیں ہے پھر انہوں نے صحت کا راگ علاپنا شروع کر دی بڑے بیمار نے بادشاہ سلامت اچھے خاص سے ہٹے کٹے تو ہیں آپ یقین کرو گردج پتھری ہے بھائی دے گردج علماری نکلی تا ویسے نکلنی تجوری چاہیے تھی بھائی دے گردج پتھری نکلی ہے ہاں جی بجری بھی نکلی ہے نال سریعہ بھی نکلے تھوڑا ہے پتھنی گردج لینڈر پاؤنڈ ہے صرف تین میلی میٹر کی چھوٹی چھوٹی دو پتھریاں نکلی ہیں اور کہا جاتا ہے اتنی پتھریاں تو ہر دوسرے پاکستانی کے گردے میں ہیں اور انہیں پورے ملک میں شوڑ ڈالا ہوا ہے لیکن اب تو عارضہ قلب کی بات ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف بیمار ہیں اور ٹھیک ٹھاک بیمار ہیں لا تعداد سٹینٹس پڑ چکے ہیں لا تعداد دل کم از کم دو مرتبہ کھولا جا چکا ہے اب انہیں پتہ ہے کہ میرا معاملہ کرٹیکل ہے اس پر وہ بلیک میل کر رہے ہیں حکومت کو کہ بھی اگر کچھ ہو گیا تو میں تمہارے سر چڑھوں گا سر جیل تھی رولے بڑے نہیں انہی مسروفیت ہے کیوں جیل میں کیا مسروفیت ہے یہ نوہ پھانسی ہوں دی ہے نا وہ انہوں پہلے سیل فی بناندھا ہے سر شہنشاہ سلام انہوں باہر نہیں بھیج سکتے انہوں بار راج سے ہی ہوں گا ہے میں تو کہتا ہوں بیجنا چاہیے لیکن یہ بادشاہ بندے ہیں نا ان کے بیٹے بھی باہر گئے تھے اور پھر واپس نہیں آئے اس سے پہلے بھی یہی کہا جاتا تھا کہ ہم نہیں آئیں گے ہم واپس آئے ملیہ میٹ ہو گیا ہے ہر چیز کا لیکن آواز کا تن تنہ جو ہے ایک زمانہ سی تن تن ہونڈا سی انہوں پرانا تن 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 رہا ہی نہیں استاد محترم اپنے آپ میں رہیے گا بڑا سجی ڈبر اٹھیر کم ہوئے تو اچھا بس ہی بتائیں آج کل پاکستان کیسا لگ رہا ہے یہ تبدیلی زدہ پاکستان کی خاک تبدیلی آنی سی ادھنالوہ سی جنگیں نہیں تھا نہیں آپ اچھے آپ تو ہرگز اچھے نہیں تھے تبدیلی آئے نہ آئے لیٹ آئے دیر سے آئے لیکن کرپشن کا کلاکمہ ہوتا تو نظر آ رہا ہے نا جب ہوگا تب بتائیے گا آغاز تو ہو چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ نیب کے اپنے پلے ہی کچھ نہیں نیب کے اندر بہت کچھ ہونے والا ہے لیجسلیشن ہونے والی ہے اس کی امپاورمنٹ ہونے والی ہے اب اصولی طور پہ نیب کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا جی شباز شریف کو کس چکر میں وہاں پروڈیوز کیا جا رہا ہے یہ ایک نئی ذمہ داری دی جاری پہلے اس طرف سے کلیر تو ہوں یہ کلیر ہوں گے تو پھر ورنہ ہمارا اطراز ہے اس پر صرف شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ ریمانٹ کے اندر آپ کے پروڈکشن آرڈر نہیں ہو سکتے آپ جب قید میں چلے جائیں بقاعدہ پھر آپ کے ہوں گے کوئی اور نہیں بور رہا پی ٹی آئی کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ کرنا کیا ہے پی ٹی آئی کو کسی چیز کی سمجھ ہے بھی کیا سمجھ کے کیا سوچ کر اقتدار میں آگئے ہیں بیٹھے بٹھے ہیں سچ پوچھے نا تو مجھے اب یقین ہو چلا ہے کہ پی ٹی آئی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس دفعہ واقعی ہمیں اقتدار مل جانا ہے پی ٹی آئی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی سیٹیں مل جانا ہے تو پھر دھیان ادھر ہی جاتا ہے کہ یہ سیٹیں انہیں دلائی گئی ہیں انہوں نے لیڈ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں ہماری تو تیاری نہیں تھی ہماری تو نظر اگلے الیکشن پہ تھی یہ پی ٹی آئی والے اسٹیبلشمنٹ کو دعائیں دیں ہاں اسٹیبلشمنٹ کو دعائیں ہم سب دیں گے اس وقت جب یہ پی ٹی آئی والے ڈیلیور کریں گے لیکن اگر ڈیلیور نہ ہوا پھر یہ سارا ملبا اسٹیبلشمنٹ کے خاتے میں جائے گا انشاءاللہ چلو کسی چیز پر یک جا تو ہیں یہ پر ویسے اصران خان کیس بھی آج کل تیز ہوا ہے آج کل تو پاک پتن کا ایک چھوٹا سا ایک سکینڈل نکلا ہوا ہے چھوٹا نہیں ہے سترہ سو کنال سے بڑا گھپل ہے سر ہوئے ہوئے بطور وزیر اللہ نواز شریف نے جی سر پنجاب کے اور درباروں کی زمین بیج کر کھالی گئی ہے اس کے بعد حجرہ شاہ مقیم کا دربار بھی نکلا آیا ہے آپ کون کون سی جگہ پکڑیں گے دیکھ رہے ہیں ہونے نمی تیلی لانی موچ کو گال لائی ہے ادروں ہوئے گی وہ کچھ اور کہے گا میں تو صرف یک لفظی تفسرہ کرنے لگاتا چلیں وہ بھی نہیں کرتا کریں کریں تفسرہ بس اس بات پر میں تو یہ ہی کہوں گا واو ہون تو کسنا لیلہ چکے آجائے نا وہ بھی شہن شال مو کر کے گھنڈا ہے واو اور پھر نہ کہنا میری طبیعت نہیں ٹھیک میں تروں دازت دماؤں اور شاہی حکیم کتھ ہے مر گیا شاہی طبیب کو بلایا جائے اچھا یہ ملکہ نہیں ہے کیا زیرو میٹر ملکہ بلکہ آلیا اپنا تعرف کروائیے گا رہنے دیجئے بادشاہ سلامت ہم آپ کی حرکتوں سے بہت تنگ ہیں اچھا ملکہ جتنی بھی آئی ہیں نا وہ ان کی حرکتوں سے تنگ ہی رہی ہیں ملکہ آلیا کہیے ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے شاہی طبیب کو بلایا جائے اور سندہ نہیں پہاک کسے کھچر دی اولادہ شاہی طبیب حاضر ہوں حاضر ہیں اچھا ہے طبیب لیکن حلیہ اس کا کب والوں جیسا ہے جو دل چوندہ کہنا ہے انہوں کو ہے پرواہ کسے گل دی کہ گلتو بیک ہی بھی کر سکتا ہے اس حکیم کی کیا خاصیت ہے جس کی بنا پر آپ نے شاہی طبیب انہیں بنا رکھا ہے حکیم صاحب نے اگلا چورن اٹریڈیوز کریا ہے اپنی زندگی پیچھوں آنڈا اور آنڈے دی زردی کر دیو کھا لی آنڈا اور بال کے سپیدی کھاؤ آپ نوجوان رہو گے انتہائی احمقان آبال آنڈے کا سارا حسن اس کی زردی ہے آنڈا بہترین کلسٹرول ہے دن میں دو ابلے ہوئے انڈے کھائیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا بلکہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے زردی سمیت جی لیکن انڈا جب فرائی ہوتا ہے جب آملیٹ کے چکروں پڑ جاتے ہیں پھر آپ اس کا ستیاناس کرتے ہیں بیمار خدا دی قسم ہے شیف دا کورس کر نہیں آیا ایک علاج شہنشاہ مظلم صرف اور صرف ایک علاج ہے جو میں بیسیوں مرتبہ بتا چکا ہوں جو کچھ کمایا ہے جو یہاں ہے اور جو انگلنڈ ہے امریکہ ہے میڈل ایسٹ ہے وہ اس ملک کو ان عوام کو توفے میں دے دیں اچھا جی اس طرح میرے مسئلے سارے حال ہو جنگے بظاہر دنیاوی طور پر حل ہو جائیں گے آپ کی آقمت نہیں سمرے گی وہ کس طرح سمرے گی جی سب کچھ لٹا دیں آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو یعنی آپ کی مدد میں کر رہا ہوں مجھے اتنی خوشی ہوگی آپ کا ذمہ لیتے ہوئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ آپ کا گھر ہے خاندان ہے لیکن میں میرا ادارہ تمام عمر آپ کو وظیفہ دینے کے لیے تیار اچھا پائی سانو جیل چیوی چیہن نہیں لیندن اچھا ساڑی پہلے عزت کر رہے ہیں اچھا تو تو اکیم ہے اپنے ہوسو اور دے کل ایکٹر آرڈر ہی زین ہے انہوں سے شاہی شاہی ہمیں مزاق نہ کہنے ساڑا رشتے دار نہیں کا مجھے تو لگ رہے تمہارا رشتے دار ہے نہیں تو ساڑا گفتگو ہے جی کارنا جی میں بہرم خانے ترنا پہنے بھی آئی ہے یار میں تو سمجھتا ہوں آپ کے رشتے دار ہے یہ اللہ پاک دی کسم ساڑا ہے دنا کوئی تر نہیں دل سنو یار بہرم خان استاد باہر جانتی تیاری کرو میں اس ملک جی نہیں رہنا مدند آدیا کیسے نہیں رہ سکتے تمہیں ساڑی مردی یار نہیں رہ سکتے دالت نے بیجا ہوئے تمہیں اپا ہی پاچھا کھل رہا پایا سوپری ڈینڈ صاحب نے کیا چھے تڑا شور آیا نا مار بار کے تڑا تربار پاندھنا اچھا دیکھو یہ واقعی پنجاب پولیس جو میرا آدھا ٹیم رکھے نا دا ملاقات دا جو میرا آدھا وہ ملاقات دا ہوں دی باہر گڑی کھلا رہنی جگہ نہیں ہوں دی لیکن اگر جدن دا جیل چاہے ہیں وانسوانے کھانے ہوں دے کوئی سمو سے لے آ رہا ہے کوئی شامیاں کو پاوے پکا کے لے آ رہا ہے بھوکا کتنے ہیں سمو سے شامیاں مطلب ایک تو اس کو شامی کباب کو مونس کہہ رہا ہے اور پھر اس کی جمع کر کے شامیاں شامی نو شامی کھنا اور میں نان نہیں کہہ دے کی کہہ دے مسکین آدمیوں نو کدھی کدھی کھانو ملنا ہے یار یہ تمہارے رشتہ دار ہے حکیم اوہ خدا آدھی کتمہ نہیں ہے اے قابل حکیم نے اے نا دہا ہاتھیں شفاہ بہوتے اور محل بھی شاہی حکیم دوائی خود بناتے ہو میں خود ملاتا ہوں آج تو بعد میرے لئے دعائی لیا ہے میں چھتر مارا گا ایرم خان جی شہنسہ سلامت کسی اور حکیم کو لاؤ یہ تو بیکار حکیم ہے کتو لیاو جی اے باہر نکلیں گا نا ہم آمد اوہ ادھر حکیم بیٹھا ہے ادھر حکیم بیٹھے رہے اچھا یہ بتائیں آج کل خرچہ کون چلا رہا ہے آپ کا مان سنگھ یار مان سنگھ بھی ڈیپینڈ کرتے رہو گے تلپتہ ہے مان سنگھ ساڑا علیم خان لگا ہے اچھا یہ نہیں آپ کی ایٹی ایم ہے اگر انہوں بھی نہ لائے نہیں چکے انہوں کو انہوں نہیں چکے لے جانتا ایدھر کاردی آپ پڑی بھاؤنج ہے مان سنگھ کا بلا جائیں بانتن حاضر ہو اچھا انہوں کدھی بخار بھی نہیں چڑھے اچھا خانہ خراب ہو جائے مان سنگھ کوئی نئی شادی کی جی نئی شہنشاہ موظم کوئی پرانی بہت ہوئی ہے ایک منٹ کیسے آپ تاب صاحبہ بالکل ٹھیک تھا آپ کو نیا سیٹ مبارک ہو اور بادشاہ سلامت آپ کو نئی ملکہ اے گال سنگھوں نے ملکہ آجے کرنا کریں اچھا تو رو پتا ہے اے حکیم مان سنگھ جی سب سے پہلی پھٹی ہے آج تک اے دی حکمت سے ہی چال رہے ہیں اچھا تو بیٹ کوئی گل نہیں کرنی نیتا ادھروں فیروں نے کہتا ہے توڑا رشتہ دار ہے نہیں یہ تو رشتہ دار ہے خیرہ understood ہے اچھا اے توسی جڑی گل کر رہے ہیں حکیم نو کٹواؤنہ لی کر رہے ہو اچھا میرے والے نہیں ہو رہا اچھا ملکہ آلیا آپ کیا کرتی ہیں کیا مشاغل ہیں آپ دیکھئے مجھے گھڑ سواری کا شوق ہے سمشیر زنی کا شوق ہے مطالعہ کی شوقین ہوں اور سلطنت کے امور میں بھی دلچسپی لیتی ہوں آپ کو کیسا لگا دربار اکبری اس پورے دربار میں مجھے سوائے مان سنگھ کے کوئی بھی ماکول شخص نظر نہیں آیا آہا شکریہ چل بار چل آئی تمہارے دن آئے یہ تمہاری ایٹی ایم ہے وہ سر تا فکروں دے لے جائے بجی نے چوب دا نو کہن دا بسا بھی لیا ملکہ آلیا تینی خیال آ رہا ہے تو کہ رہی بھی میں ماکول یہ لگ رہے تینی ہے حکیم پسند نہیں آ رہا اے جڑا سروتہ جائے این ہی تین پسند آ رہا ہے باشا سلامت اپنی باتیں دیکھیں کیا یہ ماکول انسان ہے آبا جی امی انو ڈیمیج پیس بکھا کے متاثر کر رہے ہیں باشا سلامت ہے اور روڑے جو میں پولی گیاں باہر تڑے پرونے آئے 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 کون آئے بابلو تا نال باجی بلا آئے جائے آئے باجی آئے 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 آج ویسے آپ کے رشتہ داروں کا دن ہے آپ کے رشتہ داروں بابلو کیا حال ہے تمہارا چچو جی آپ سنائے ٹھیک ہے آپ میں ٹھیک ہوں اے نوں رشتہ دار مان لیا منوں نے آپ بتائیے کیسے ہیں بلکل ٹھیک آپ تیاری پکڑ رہی ہیں پھر آپ کا گروپ وہی مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے آپ دیکھئے گا انشاءاللہ ہم حیران کر دیں گے وہ کیسے اس طرح بے نظیر نے کمبیک کیا تھا اس طرح میں بھی کروں گی اگر آپ مصر ہیں بے نظیر بننے پر تو ٹھیک ہے اوڑ جی اکیم صاحب اچھا لے دواؤ آپ کو نئی بات کا پٹا چلے آپ کونسی نئی بات اچھا شباز کے بھی چار فلیٹ نکل آیا چار فلیٹ اب انہوں نے کیسے دا فلیٹ رہی نہیں دینا یہ لیتے ملکہ برطانیہ دا فلیٹ پاڑ لے سن اچھا شباز شریف کا نالے والا کیس نکل آیا ہے اے حکیم صاحب دا نالی والا کیس نکل آیا ہے تو پتہ نالا کیا وہ جو انہوں نے پل بنایا تھا رمضان شگر مل کے لیے صاحب جی وہ بھی کیس نکل آیا ہے پیٹھے ببلو جی چھو اے جو دو میرے فلیٹ پڑے کے بیچ کو ہے تھی نہیں سکی یہ ساڑے رشتے تھا رجی شکر ہے چلو جی چلو جناب ملاقات دا بات ختم ہو گیا صاحب آونا نا صاحب آگیا دے نا نمی باندھ کر دے نا اب ببلو دا بھی کیس کھلو نالا ہاں جو بجی چلو نا رکھا یار دھرو نہیں نہیں چھو چھو کوئی گل نہیں آہو یا دیکھو نا بجی اس کا نام سنتے بانگیا شہنشاہ سلامت حکیم نے آن تو انکار کر دیتا ہے کیوں وہ کہاں دا میں پی ٹی آئی دا ہوں اتیات آپ اے وہ نواغ میں نو نہیں میں تو سے عمران خان نے ناری بھی مارے انک چل تو پھر پی ٹی آئی کے نام پر بھی نہیں آیا وہ وہ سار پی ٹی آئی دے بھی خلاف ہویا ہے وہ کیوں وہ کہنا جا بزدار ہوں ساڑے صرف تکی تھے ٹھوکے ہیں نا نی تیروں کادلی بلائے آزی اے باشا کھلو اپنی دعائی لہنا ہے یار مز کا خیز کتنا ہے اے حقیم نہیں یہ دی چھیڑ حقیم ہے جس طرح یار یہ انتہائی بیکار شخص ہے اس نے آپ کا بھی وقت ضائع کیا اور ہمارا بھی اے کنا کابل آدمی بندے گا ہمارا وقت ضائع کیا بندے ہیں اے پچھے کو تو کیڑا ایتے کام کر رہے ہیں اچھا چھپ رو بھو تو اور ہاتھ سیدھے کرو دارم خان پادشاہ سلامت یہ سکیل گفتگو ہو رہی ہے یہاں کوئی منورنجن کا بھی انتظام کیجئے منورنجن کا انتظام کیا جائے شاہی بنجارے حاضر ہو آپ کی مہاگ میں چتارے ہیں ہم ترستے ہیں روشنی کے لیے دل لگایا تھا دل لگی کے لیے پہلے مبارک نے دے دیا وڈے صاحب نو مبارکہ آن وڈے سیٹ دیا بنجارو آن جی آلم پنا سنایا جائے بادشاہ سلامت ہے جی روڑکا لگیاں رہن تو آدیاں آئے آئے روڑکا لگیاں آئے 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 آلم پناہ کیا سننا پسند کریں گے یہ ملکی سیاست پر کچھ بھی سنا دو لاؤ جی بزدار صاحب دی گا لگی جنب او بانگا اے بانگا او بانگا اے بانگا میرا بانگا اے بزدار سیاں اے ان اوپر آن کرو اے کیا بانگا اے بزدار تمہیں کس نے کہا ہے وہ بانگا سادہ ضرور ہے سادہ ہونا اور بات ہے بانگا نہیں ہے پہلی چیز ہے جو اس بنجارے نے صحیح کہی ہے ہاں تمہیں سوٹ کر رہی ہے نا او بانگا اے بانگا میرا بانگا اے بزدار سیاں اے ان اوپر آن کرو سیاں اے ان اوپر آن کرو میرا بانگا اے بزدار سیاں اے ان اوپر آن کرو او بانگا اے بانگا نا سے سیاں اے ایک کر کے پرے ہو رہے ہیں آغاز جانگیر ترین سے ہوا تھا علیم خان بھی دھر لیے گئے خان صاحب دے ان وزیر کوئی ویلہ کوئی نکمہ خان صاحب دے سن رہے ہو خان صاحب دے وزیر کوئی ویلہ کوئی نکمہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی یہ نکمہ کون ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ غلام سرور خان صاحب نے کافی مایوس کیا ہے اچھا باقی ساروں نے آپ کو خوش کر دیا اس سے ان کے بعد جو تگڑی منسٹری تھی جو 18 ارب ڈالر ہمیں بچا کے دے سکتی تھی اس نے بیڑا گھر کیا ساری معیشت کا میں سمجھتا ہوں افریدی صاحب کے علاوہ کسی وزیر نے فیلال کوئی ایسا کام نہیں کیا جیسے منشن بھی کیا جا سکتا ہے مراد سعید نے کہا نو ارب روپے کی ریکاوری کروائی ہے مراد سعید نے وہ جو دو سو ارب والی بات کی تھی نا ابھی اس کی کاٹ اس کا اثر ہی زائل نہیں ہوا بیسے علی زیدی اچھا کام کر رہا ہے لیکن علی امین گنناپور بھی ہے وہ شہد والے خالص شہد والے اور فیصل بڑا بھی اچھی پرفارمنس ہوتی سوکے میرا بھنگا اے مستار سے آنے انہوں پر آ کرو ایک منٹ پائی حکیم صاحب کی انہوں نہیں لڑائی سہیڈ تھی ہو جو تسی فوت نہ ہو جاڑا ملکہ علی اپنے آپ کو مضبوط رکھئے گا یہاں پر ہو کیا رہا ہے اوہی گلو ہی نئی اچھا من و رنگے میں ہو رہے ہیں سلیلا ہی بھار بھی نمہ کپڑے بھی نمہ سیٹ بھی نمہ یہ ہے کون یہ تھی ایسی تھوڑی جے پیسے دینے ہیں پی ٹی ای دے وزیران دی طرح ہر فیلے مانگ دا رہی تھا تھوڑے نہیں ہدی ادھب میرے ہوتوں میں ہزار مرتبہ کہا ہے کہ تمہارے پیسے تمہیں مل جائیں گے اچھا ملکہ بھی نمی میرا دیتے آنی ہونتے ہیں ہدی ادھب ہم تمہاری آنکھیں نکال دیں گے اب یہ بات باقاعدہ جوتوں کی طرف جا رہی ہے میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہاں سے چلے جاؤ پتا نہیں کہ میں نہیں جانا میتے ڈے لیو لوگں ہے مرتبہ بھی نے کہہ دیئے کہ چلے جائے یہاں سے چلے پھار سہینشاہ اے در لیا ہے پھار سہینشاہ پھار سہینشاہ پھار سہینشاہ ملکہ یا لیا یا ست کس پیچھے ہوگی چلے پھار سہینشاہ شہینشاہ پتے نظرات آج کے شو کا وقت ختم آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجے اللہ علیہ وسلم